students now we are going to perform exercise of bar graph in a SPSS software آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم bar graph کیسے بناتے ہیں SPSS software میں students جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا bar graph جو ہے ہم nominal variable کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور ordinal variable کے لیے بھی بنا سکتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک bar graph بناتے ہیں simple bar graph nominal variable پر ہم graphs میں جائیں گے graphs میں سے legacy dialogue میں سے آپ bar simple bar graph کو click کریں گے اور اس میں آپ کے پاس تینوں آ رہے ہیں simple clustered stacked آپ نے simple bar graph کو click کرنا ہے define by default option ہی آپ نے select رہنے دینی ہے define اور یہاں پر آپ نے جو ہے university کا ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم number of cases کی بنا پر دیکھتے ہیں اور پھر number of percentage کی بنا پر بھی دیکھیں گے percentage of cases کی بنا پر بھی دیکھیں گے ابھی ہم صرف category access میں university رکھتے ہیں اور ok کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک bar graph بن کے آ گیا جس میں جو data collect ہوا ہے different universities سے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے تو simply اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ data جو collect ہوا ہے وہ university of پنجاب سے ہوا ہے اور جو کم سے کم data collect ہوا ہے university of education سے ہوا ہے اب exact number کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم double click کریں گے اور یہاں پر آپ کے پاس یہ ایک bar graph کے آئیکن آپ کے سامنے آ رہا ہوگا آپ اس کو click کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے یہ اس طرح total number جو جس ایک university سے آپ نے جتنے student سے data collect کیا ہے وہ آ جائے گا جیسے یہاں سے ڈیٹی سے آپ نے ڈو تھرٹی کا ڈیٹا لیا پنجاب university سے 359 کا education university سے 56 university of central پنجاب سے 73 جی سی یو لاہور سے 187 university of lawor سے 119 law school of economics سے 123 اور university of سرگودہ سے آپ نے 98 کا setہ لیا ہے لاہور تو ایک تو یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ اس کو جو ہے اس سے آپ exact number لے آ سکتے ہیں اس جو ہے data labels کی tab کو use کرتے ہوئے دوسرا آپ elements میں سے جو ہے hide بھی کر سکتے ہیں ان لیبلز کو اور show بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ options میں آپ کے پاس آپ اس ٹائم ایکس ایکسس پہ یعنی ورٹیکل آپ نے بار گراف بنایا آپ اس کو y ایکسس پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں ہم اس کو دوبارہ بناتے ہیں ایک دفعہ پھر اور اس میں ہم y ایکسس پہ بناتے ہیں آہ پرسنٹیج کے ساتھ بار گراف میں گئے ڈیفائن پہ گئے اب پرسنٹیج آف کیسس لیا اوکے کیا تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے پاس پرسنٹیج آگئی کہ کون سے data کی کتنی پرسنٹیج ہے اب میں چاہتا ہوں اس کو میں جو ہے یہ ورٹیکل ہے تو ہوریزنٹل بنا لو تو یہ آپ کے پاس ہوریزنٹل شیپ میں آگیا ہے گراف پہلے آپ کے پاس ورٹیکل میں تھا آپ نے یہ option use کیے تو یہ ہوریزنٹل میں آگیا تو اس طرح آپ جو ہے اس کی گراف کی multiple options use کر کے اس کو edit کر سکتے ہیں تو یہ تو آپ نے ایک سمپل بار گراف بنایا ہے وہ بشک ہوریزنٹل ہے یا ورٹیکل ہے اب ہم دیکھتے ہیں گراف میں جا کر clustered بار گراف کیسے بنائیں گے تو clustered کو کلک کریں گے define کریں گے تو ہمارے پاس category x-axis میں جو ہے وہ university ہی ہے کہ ہم اب educational level لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں gender کے ساتھ جو clusters ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ gender کی basis پہ بنے okay کیا تو یہ آپ کے پاس gender کی basis پہ clusters بن کے آگے اس میں آپ click کریں آپ اس میں اس کی percentage ایڈ کر لیں frequency ایڈ کر لیں یعنی بیچلرز level پہ جو female 3010 ہیں اور male جو ہیں 613 اس سے یہ ذرا زیادہ interactive بن جاتا ہے اب اسی کو اگر آپ نے horizontal بنانا ہے تو آپ اس کو ایسے horizontal بنا سکتے ہیں اس کو use کرتے ہوئے transport chart coordinator system آپ نے legends ہائٹ کرنے ہیں تو آپ legends ہائٹ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کرنے تو وہ آپ کے پاس simply یہاں پہ legends آ جائیں گے اسی طرح آپ جو ہے اس میں اس کے colors change کر سکتے ہیں بعض کے آپ جو ہے اس میں جو ہے بار options میں جو ہے وہ clusters کے اور بار کے clusters وغیرہ بھی change کر سکتے ہیں اور اس کے background کے لئے colors بھی change کر سکتے ہیں اب ہم اس کے بعد دیکھیں گے سٹیکٹ بار کا سٹیکٹ کو click کریں گے procedure وہی ہے اب ہم جو ہے discipline کا جینڈر وائز جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس میں percentage لے لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس تین disciplines ہیں اور male female کا data ہے blue is representing female and green is representing male اس میں simply آپ پرسنٹیج آئیٹ کر لیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا کیا پرسنٹیج ہے in each discipline social sciences management sciences and engineering جو ہے تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے female کی representation social sciences اور management sciences میں کافی زیادہ ہے مگر engineering میں کافی کم ہے social sciences میں زیادہ ہے management sciences میں almost equal ہے اور engineering میں کم ہے تو اس طرح آپ اس data کو interactive بنا سکتے ہیں bar graphs use کرتے ہوئے اور bar graphs کی تینوں types آپ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ 3D bars بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کچھ اس کو use کر کے بنا سکتے ہیں اس میں جو ہے آپ اس میں different options ہیں اس کو آپ use کرتے ہوئے 3D bars بھی بنا سکتے ہیں